السلام علیکم دوستو کیا آل ہیں ٹھیک ٹھاک اچھا آج جو ہے نا ہم یہ مالٹے کی پیٹی لے آئے ہیں یہ مالٹے کی پیٹی پاکستان میں ہم نہیں ہیں کیونکہ میں اس وقت کرغستان جو ایکس رسیان سٹیٹ ہے وہاں پہ ہوں اور وہاں کا ایک شہر ہے تلاس تلاس ریجن کا جو ہے نا تلاس تلاس کا اوبلس کا جو ہے نا کیپٹل سٹی ہے وہاں پہ ہوں وہاں پہ یہ پاکستان کے آئے ہوئے ہیں اپنا مالٹے تو میں نے کہا چلو آج ہی پوری پیٹی لے کے دیکھتے ہیں اس کو اس پیٹی کا وزن جو ہے نا اس پیٹی کا وزن تک ہی من آٹھ سے نو کیجی تک ہوتا ہے یہ پاکستان سے آئی ہوئے ہیں آپ اس کے نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اوپر کٹا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا تھا البدر انٹرپرائزز یہ یہ والا ہے کیونکہ ابھی میں نے توڑ دی ہے یوں تھا نا اصل میں یہ کیونکہ اچھا تو یہ جو ہے نا یہ ان کا فونمبر ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے تیار کر کے بھیجوائی ہوگی تو ہم نے جب وزن سے پوچھا نا جو بزار میں تھی کیسے آئی ہے پاکستان تو وہ کہتے ہیں پاکستان سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے جاتے ہیں چمکند چمکند قضاکستان کا ایک شہر ہے وہاں جاتے ہیں پھر وہاں سے یہ لوگ سارے اس کو لے کے آتے ہیں پھر مختلف شہروں میں اپنا اس کو بیشتی ہیں اچھا اس کی قیمت جو ہے نا جو کیونکہ ہم نے پوری پیٹی لیا تو انہوں نے کچھ کام کر کے دیا اس کا انہوں نے ہم سے لیا چھے سو پچاس سوم چھے سو پچاس سوم جو ہے نا تقریبا تقریبا پاکستانی دو ہزار روپے میں یہ والی پیٹی پاکستانی تقریبا دو ہزار روپے میں پڑتی ہے تھوڑا سا اوپا نیچے بھی ہو سکتا ہے یہ پانچ پانچ دس روپے اچھا اور اس میں آٹھ یا نو کلو ہوتا ہے اس کا بزن اب اس کو میں کھول کے چیک کرواتا ہوں آپ کو کہ اس کی کوالیٹی کیسی ہے ابھی ذرا ایک میں صور کرتے ہیں موسیقی 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 کھائیں پاکستان میں تو کیونکہ ہر بار فریش ملتے ہیں تو اگر ایسے کھائیں گے تو اگر بغیر پالش کے لیے آئیں گے تو یہ سارے خراب ہو جاتے ہیں یہ دیکھو سارے تقریباً سائز ایک جیسا ہے ان کا وہ زیادہ چھوٹا بڑا نہیں ہے تاکہ ملتے جھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلو جی پھر ہم جب تک مالٹے کھاتے ہیں آپ ویڈیو ہماری انجوائے کریں جانے سے پہلے لائک سبسکرائب اور جو بھی دل کرے کمنٹس کرے اچھا لگے یا برا وہ آپ پھر ہمیں بتا دیں اللہ حافظ